حضرؑ سلام علیکم وآلہم 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 جیسا کہ آن وآلہم کے لئے میں ہے یہ جلسہ تومین قرآن کو کی نہیں ہے اور یہ بات جو کہی نہیں ہے کہ قرآن حقین سے 26 آیتوں کو ہٹایا گیا ہے اس کے بعد انتدام حیدر صاحب کو میں آپ کی حضرت میں آسکتا ہوں کہ 26 آیت یہ تو بہت 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 ہے قرآن مجید سے ایک مفتا بھی ہٹانے کی بات تو جانے دیجئے نیچے سے اوپر بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایک رقم کثیر لے کے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ کچھ جس قوم نے میمان نہیں کیا تھا ان کا صرف جو قرآن میں ہے اس میں صرف ایک نکتہ نیچے سے اوپر رکھ کر ایک نکتے کا اضافہ کر دیا جائے تو جو ہماری رسوائی کا سبب ہے وہ ہمارا درہ انتیاز بن جائے گا بے کے نکتے کو نیچے سے اوپر رکھ کے ایک نکتہ اور بڑھا کے بے کتے بنا دیا جائے حضور ختمی مرتبت نے اپنی بارگاہ سے انہیں نکال باہر دیا اور ارشاد پرمایا قرآن کے اندر ایک ہر قبیر دو بدل ممکن نہیں ہے چھبیس آیتیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے حضور ختمی مرتبت کے گیاروے جانشید امام حسن عزقری علیہ السلام کا دمانہ تھا کہ ایک شخص نے خلاف ایک قرآن ایک کتاب لکھی امام قیل خانے میں تھے اس نے اپنی کتاب میں جو اس نے لائج گیش کیے تھے اس کا جواب موجودہ لوگوں کے پاس نہیں تھا انہی میں ایک سیرت شخص تھا اس نے یہ کہا کہ وارث قرآن امام حضور ختمی علیہ السلام کے پاس چلو اور ان سے اس کا جواب دریافت کیا جائے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے تو امام نے یہ ارشاہ کرمایا اس کتاب لکھنے والے سے صرف اتنا سوال کر لو کہ یہ کتاب قرآن جو ہے کس کا کلام ہے ہمارا تمہارا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال جب اس سے امام نے فرمایا جب سوال کرو گے اور وہ جواب پر یہ کہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام کہلاتا ہے تو اس سے یہ پوچھ لو کہ جس نے آیت نازل کی ہے اگر تو یہ کہلے کہ جس مفہوم میں تم اس آیت کے معنی سمجھ رہے ہو ہم نے اس مفہوم میں اس آیت کو نازل نہیں کیا ہے تو اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے آج کی میں تمام دنیا میں ایسے افراد کہ جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں اور آیات قرآنی امانہ اور مطالب اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ اگر خالق مطلق یہ کہہ دے کہ اس آیت کو جو تم سمجھ رہے ہو وہ میرا مفہوم دیں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور اکس کر دوں کہ وسیم رزوی جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے لیکن ہمارے شیعہ اقائد میں یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو اقائد شیعہ کے اندر رہے گا وہی شیعہ رہے گا چاہے وہ نسلی شیعہ بھی ہو لیکن اگر ہمارے اقائد کے خلاف ہو جائے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود دائرہ شیعہ سے باہر ہو جائے گا ہم شیعہ اقائد اقرار کا یہ بالکل یقین ہے کہ قرآن حکیم جو آج ہماری مسجدوں میں ہے جو آج ہمارے امام بارگاو میں ہے جو آج ہمارے گھروں میں ہے جس کی تلاوت ہمارے کا کی جاتی ہے جس کے حافظین ہمارے موجود ہیں یہ وہی قرآن ہے جو حضور حتی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بنادر ہوا کا اس میں کوئی حرب کوئی لفظ بھی اضافی نہیں ہے قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور ہم محبان اہل بیت شیعان حضر حسین مردم کے ماتمدار کسی بھی ایسے شخص کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں جو اللہ کا مخالف ہو رسول اللہ کا مخالف ہو اہل بیت رسول کا مخالف ہو یا کلام الہی قرآن حکیم کا مخالف ہو ہمارے بلدر علماء کا خاص طور پر موجودہ جو باہیات علماء ہے سبی کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کا ایک حد جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی غیر اللہ کا کلام شامل نہیں ہے اور ہم خلاف قرآن کسی بھی گفتگو کو کسی بھی زمانے میں ویدائی نہیں کریں گے اللہ کا شکر ہے لیکھ ہر بھلائی میں ایک بھلائی کی چھپی ہوتی ہے ہماری ملت کے لیے اس میں ایک بھلائی یہ ظاہر ہو گئی کہ ہمارے بات سیدھے سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شیعہ اس قرآن کے قائل نہیں ہیں ان کے چالیس بارے کا قرآن ہے وسیم رزوی کے قرآن اخلاف ایران کے بات پوری شیعہ اس بات پر ایک ہے کہ وسیم رزوی نے جو کہا وہ غیت ہے اللہ کا کلام ہے اب تمام مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا کہ شیعہ مسلمانوں میں بھی جو قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے جو عام مسلمانوں کے اندر قرآن باتیں اکثر سامنے آتی ہیں کہ شیعہ کیا اللہ قرآن ہے چالز پارے کا قرآن ہے اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہم سے زیادہ قرآن اکر اللہ کلام قرآن کو کون مانے گا اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا رشتہ قرآن دربار جزیدی میں نوگ نیزہ کی بلندی پر کنابت سور کہت کر بکا دیا کہ میرا جسم میرے سر سے الگ ہو تک مگر قرآن ہم سے الگ نہیں ہو تک حضور ختم مرتبت میں جاتے جاتے حدیث شاہ قدائیں جسے حدیث سفلائیں کہتے ہیں کہ ہم تم چھوڑے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اتنا احبیت اللہ کا شکر ہے ایک ہاتھ میں اگر میرے دامن قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن احبیت ہے اور ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے جب مادیہ ابن اس سفیان نے عبداللہ ابن اپاس سے کہا تھا سکر علی ختم کر دو تو علی ابن ابی تعالی کے یہ چارے والے عبداللہ ابن اپاس کہتے ہیں کیا میں تلاوت قرآن ختم کر دوں کہا نہیں تلاوت قرآن نہ ختم کرو تلاوت قرآن کرتے رہو علی کا تشکرہ کر نہ کر دو تو انہی نے اس کو تل دکھ رہی رہ گ الحمد اللہ قرآن دی ہے آل محمد قید نمائد پردہ غیر دی ہے قرآن کی توہین نہ ہمیں قد برداشت تھی نہ آج برداشت ہے جو بھی قرآن کی توہین کرے گا وہ ہماری مللت سے نکر جائے مللت